بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا لسوڑوں کا اچار تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے پانچ کلو لسوڑے لیئے ہیں لسوڑوں کی ڈنڈیاں ہم الگ کر دیں گے لسوڑوں کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک پتیلے میں پانی لے کے تو جب پانی بوائل ہوا نا اس کو جیسے بوائل آیا تو ہم نے اس میں تمام لسوڑے ڈال دیئے اب لسوڑوں کا آپ نے ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بس پانی میں ڈال کے آدھا منٹ وہ پکے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپڑا لینا ہے اس پہ اس طریقے سے لسوڑوں کو پھیلا دینا ہے اور ایک اور خاص بات کہ آپ نے ان لسوڑوں کو دھوپ میں بلکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ نے ان کو دھوپ میں رکھا تو یہ بلیک کلر کے ہو جائیں گے یہ بات آپ نے میری بہت یاد رکھنی ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اس کی ساری وہ ڈنڈیاں اور کیپ وغیرہ جو ہے وہ اتار لیا ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً ہم نے دو سے تین دن اسی طرح ہی کپڑے پہ پھیلا دینا ہے پنکھے کے نیچے اور رات کو آپ کسی جالی کے کپڑے سے اس کو ڈھک دیجئے تاکہ کوئی چیز اس کے اوپر نہ آئے ٹھیک ہے یہ سی طرح آپ نے ساری اس کی اتار دینی ہے کیپ وغیرہ اور یہ ڈنڈیاں سب الگ کر دینی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے آپ کا لسوڑوں کا چار بہت مزے کا بننے والا اگر آپ اس کو میری ریسپی سے بنائیں گے اس کے اندر ایک لیس ہی ہوتی ہے اس کو نا وہ تھوڑا سا ڈرائی ہونے میں ٹائم لگاتی ہے اور جب وہ بلکل لیس اس کی ختم ہو جائے گی تو سمجھیں آپ کا اچار تیار ہو جاتا ہے تیل میں ڈالنے کے بعد جی دو سے تین دن ہو گئے اب دیکھیں لسوڑے اس طرح کے ہو گئے اب ہم اس پہ مسالہ لگائیں گے تمام خوشک مسالے ہم اس پہ لگائیں گے ایک پیالی بھر کے یہ ہوگا تقریباً آدھا پاؤ کے قریب یہ مرچے ہوں گی کٹیو ہی مرچے اور یہ میتھی دانے ہیں دو ٹیبل سپون اور اسی طرح یہ سونف ہے تقریباً ایک پیالی بھر کے ہے یہ بھی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہوگی اور یہ دو ٹیبل سپون ہیں کلونجی کے آپ یہ مسالے تھوڑے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ حلدی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون آپ اس پہ ڈال دیں بھر کے آدھا پاؤ کے قریب اس پہ نمک ڈال دیں آپ نمک کم یا زیادہ یا حسب زائقہ کر سکتے جیسا آپ کو پسانے ہیں اب ان سب مسالوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں ہم ساتھ ہی مسالوں کے ساتھ ہی ہم اس میں تیل مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے تیل مکس کر دیا اب تیل جی لسودوں کو میں نے دوسری بالٹی میں شفٹ کر لیا کیونکہ وہ برطن میرا تھوڑا سا کریک ہو رہا تھا ڈالنے کے تقریباً پانچ سے چھے دن کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تیار ہو جائیں گے دیکھیں ان پہ یہ سلوٹیں سے ہی آرہی ہیں نا لسودوں کے اوپر یہ مطلب اب یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہیں یہ بلکل ان کی لیس جو ہے نا وہ اندر سے بلکل خوشک ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا لسودوں کا چار تیار ہے اس کو آپ نے کھٹا اگر زیادہ کھٹا بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ اس میں تھوڑی سی رائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں پسند تو ہم اسی طرح کا بناتے ہیں اور اس میں ہم آم بھی ڈال دیں گے اس سے بھی یہ لسودے کھٹے اور اور زیادہ مزے کے ہو جائیں گے اویل اس میں اتنا آپ نے ڈالنا ہے کہ لسودے اچھی طرح سے اس میں ڈیپ ہو جائیں تقریباً ایک انگلی اوپر ہی ہو اور اگر اچھی طرح سے ڈیپ ہوں گے تو آپ کا اچار بہت ٹائم تک خراب نہیں ہوگا اور اس کو آپ نے گیلا چمچ بلکل بھی نہیں لگا نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس سے آپ کو دھماری تمام ویڈیوز میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ اچار کی لسودے کے اچار کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا اللہ حافظ